السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی ونسلم على رسوله الكریم وعلى آلہ واصحابه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وشاہدین ومشہود صدق اللہ مولانا العظیم دور الشریف پنی اللہ مسلی علی سیدنا مولانا محمد ابن عدن جود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم مہترم حضرات آئندہ کل کا دین یہ یوم عرفہ کا دین ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یوم عرفہ کا بڑے عزاز کے ساتھ ذکر فرمایا یوم عرفہ یہ زلحجہ مہنے کی نوی تاریخ کو کہتے ہیں پرے سال بھر کے دینوں میں عرفہ کا دین اور پورے ہفتے کے دینوں میں جمعات المبارک کا دین تمام دینوں میں افضل وعلا ہے عرفہ کا دین وہ دین ہے جس میں جمعات المبارک بھی ہو تو اور زیادہ افضل ہے یہ وہ مبارک دین ہے کہ جس کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں قسم یاد فرمائی ہے فرمایا وَشَاهِدِين وَمَشْهُود اس دین کے قسم جو گواہ ہے اور اس دین کی قسم جس میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں حضرت سیدنا ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نوایت ہے کہ سرکار قائنات صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا الْيَوْمُ الْمَشْهُود يَوْمُ عَرْفَ وَشَّاهِدُ يَوْمُ الجُمْعَ کہ یومِ مشْهُود جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ عرفے کا دین ہے اور یومِ شاہید یہ جمعہ کا دین ہے نویر صلحجہ وہ قفع عرفات جو حج کے فرائض میں سے ایک اہم فرض ہے وہ اسی دن ادا کیا جاتا ہے اور یہی اصلِ حج ہے اور حج کے فرائض میں سے ہے اسی مقامِ عرفات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے وعدہ لیا کہ وہ صرف اسی کی عبادت کریں گے جیسا کہ قرآن و حق میں ہے عَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَا یہ وعدہ عرفات کے میدان میں لیا گیا حضرتِ آدم علیہ السلام کی تمام اولاد جو ان کی پشت میں تھی ان کی روحیں نکالے گئیں حدیث میں ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کے سامنے چیونٹیوں کی طرح انہیں بکھیر دیا اور پھر ان کے سامنے رب نے گفتگو فرمائی عَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ کہ ہمیں تمہارا رب نہیں قَالُوا بَلَا شَهِدْنَا اَن تَقُولِ يَوْمَ الْقِيَامَتِي اِنَّا كُنْ عَنْحَادَ غَافِدِينَ وہ تمام کے تمام بولے کیوں نہیں ہم گواہ ہوئے کہ کہیں قیامت کے دن کہو کہ ہمیں اس کی خبر نہ تھی عرفے کا دین مسلمانوں کے لئے خوشی کا دین ہے اس میں مسلمان اپنے رب کی رضا اور اس کی طرف سے مغفرت کی بشارت کے سبب خوشی بناتے ہیں عقی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشانت فرمایا یوم عرفہ و یوم النحر و ایام تشریق عیدنا اہل الاسلام و ہی ایام اکلین و شربین کہ عرفے کا دین اور یوم نحر قربانی کا دین اور ایام تشریق یہ ہم مسلمانوں کے لئے عید کے دین ہے اور اس میں جو یوم نحر ہے ایام تشریق جو ہے وہ آقا فرماتے ہیں یہ کھانے پینے کے دین ہے یعنی یہ ایام اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت و زیافت کے دین ہے یاد رہے کہ پورے سال میں پانچ دین ایسے ہیں جس میں روزہ رکھنا حرام ہے ایک عید الفطر کا دین اور چار دین ایام تشریق کے یعنی یقول عبادی جاؤنی شعوس من کل فجین عمیق یرجون جنتی فلوکان الظنوبكم کا عدد رمل او کا قطر المتر او کا زباد البحر لیقفرها او لغفرتها افید عبادی مغفور لکم ولی من شفعتم لا عرفے کے دین جب حاجی وقف کرتے ہیں تو آقا فرماتے ہیں اس کا حال یہ ہے کہ اللہ تعالی آسمانی دنیا کی طرف خاص تجلی فرماتا ہے اور تمہارے لئے فرشتوں پر فقر فرماتا ہے اور اشحاد فرماتا ہے میرے بندے دور دور سے الجے ہوئے بال اور الجے جو ہے سر کے ساتھ میری جنت کی امیدوار ہو کر حاضر ہوئے ہیں اگر ان کے گناہ غیت کی گنتی یا بارش کے کتروں یا سمندر کے جھاگ برابر بھی ہو تب بھی میں ان سب کو بخش دوں گا پھر فرماتا ہے میرے بندوں خوشحال لوٹ جاؤ میں نے تمہیں اور تم جس کے شفاعت کرو سب کو بخش دیا ہے اور یوم عرفہ کی فضیلت صرف حاجی صاحبان کے لئے خاص نہیں بلکہ تمام مسلمان اس فضیلت کے حصول میں شامل ہو سکتے ہیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گئے رہاجی کے لئے اس مبارک دن کا روضہ مستحف فرمایا لہذا جو اس دن روضہ رکھے وہ روضہ اس کے سال گدشتہ اور سال آئندہ کے لئے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے جیسا کہ آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عرفے کے دن کا روضہ رکھا اس کے ایک سال پہلے اور ایک سال بعد کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اللہ اکبر یہ مقام ہے عرفے کے دن کا اسی وجہ سے اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں چونکہ اس دن کی جو نسبت ہے وہ حاجیوں کے ساتھ اس وجہ سے بھی اس میں جو ہے فضیلت ہے اور اس کے علاوہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مقامتہ فرمایا اسی وجہ سے حضرت عبد الرحمن صفر شافعین رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ نے خواب دیکھا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے فرماتے ہیں میں نے اپنے ایک دوست کے آگے دس نور دیکھے اور اپنے آگے سید دو نور نظر آئے اس سے مجھے تعجب ہوا اتنے میں مجھے بتائے گیا کہ تیرے دوست نے دس سال تک عرفے کا روضہ رکھا تھا نوی زلحجہ کا اس لئے اس کے آگے دس نور ہے اور تُو نے سید دو سال عرفے کا روضہ رکھا تھا اس لئے تیرے آگے سید دو نور ہے یہ رات جو آنے والی رات ہے وہ عرفے کی رات ہے اور نوی زلحجہ گزر کر کے جو رات ہے وہ قربانی والی رات ہے ان دونوں راتوں میں عبادت کی جائے مہت سارے بزرگوں نے عرفے کے دین کی ایک دو رکھات بھی بیان فرمائی فرمایا جو کوئی عرفے کی رات میں دو رکھات نفل پڑے پہلی رکھات میں الحمد و شریف کے بعد سو مرتبہ آیت الکرسی پڑے اور دوسری رکھات میں الحمد و شریف کے بعد سورہ اخلاص سو مرتبہ پڑے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دین اس نماز کی برکت سے اس کو اور اس کے ساتھ سنتر آدمیوں کوئی مغفرت سرمائے گا اور جو شخص نہر کی رات یعنی دسویں زلحجہ کی رات جس کی صبح میں عد ہوتی ہے بارہ رکھات نفل پڑے اور ہر رکھات میں حمد و شریف کے بعد سورہ اخلاص پندرہ دفعہ پڑے تو اس نے سنتر سال کی عبادت کی اتنا اللہ تعالیٰ صحابہ تا فرمائے گا اور اسی طرح چار رکھات نفل جو ادوالی رات کی ہے ہر رکھات میں الحمد و شریف کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص ایک مرتبہ سورہ فلق اور ایک مرتبہ سورہ ناس پڑے ہر رکھات میں تینوں سورت ایک ایک مرتبہ اور چار رکھات کے سلام کے بعد سنتر مرتبہ سبحان اللہ اور سنتر مرتبہ درشریف پڑے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مارک فرمائے گا حدیث پاک میں ہے کہ صحابہ اکرام ادوالی اللہ تعالیٰ علیم جمعین نیاز کی یا رسول اللہ جو قربانی نہیں کر سکتا جس کے پاس نساب جتنا مال نہیں ہے وہ کیا کرے فرمایا وہ نماز عید کے بعد گھر میں دو رکھات نفل پڑے حرقات میں الحمدل شریک کے بعد سنے کاؤسر تین مرتبہ پڑے تو اللہ تعالیٰ اس کو اونٹ کی قربانی کا صحابہ دا فرمائے گا اللہ تعالیٰ ان مبارک راتوں کی برکتوں سے مالا مال فرمائے گا